قرارداد مصلہ پیش آیا ہے صرف توہین رسالت نہیں توہین خداوندی بھی ہوئی ہے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائے اور اسی طرح سے اور ہم جمعیت علماء یہ کوشش کر رہی ہے اس حوالے سے کہ قانونی چارہ جوئی کی جائے اور اس پر سخت سے سخت کا روائی ہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج کے مجلس منتظیمہ کے صدر علی وقار مشاہد محترم پورے صوبے کے عراقین جمعیت علماء توہین رسالت سے متعلق قرارداد بموقع اجلاس منتظیمہ پچیس ربیل اول چودہ سو چھالیس ہجری مطابق انتیس ستمبر دوہزار چوبیس عیسوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سن مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت اور باعث خیر و سلامتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تمام انسانوں کو عزت بخشتی ہے تمام مظلوموں بے قصو اور بے سہارا کو حقوق فراہم کرتی ہے آپ نے دنیا سے نسل پرستی ذات برادری کے جھگڑے ختم کیے عورتوں بچوں اور مزدوروں کو ہنچا مقام بخشا ہے مگر افسوس نادانی غلط فہمی تعصف اور عنات کی آگ نے آج کچھ لوگوں کے دلوں کو اس قدر جھلسا دیا ہے کہ وہ اب حقیقت اور سچائی کو قبول کرنے سے آری ہیں پچھلے کئی سالوں سے ایک مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والے کچھ نادان اور فرقہ پرست لوگوں نے ملک امن و امان کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی غرض سے نہ صرف اسلام میں بلکہ خلق خدا میں سب سے زیادہ قابل احترام ہماری جان و مال عزت و عبرو اولاد اور والدین سے بڑھ کر بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز شخصیت کے خلاف توہین کا ایک ناتھمنے والا نفرتی سلسلہ شروع کر دیا ہے جو کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کے لئے قابل برداشت نہیں جمعیت علماء اور عیسیٰ کا استعمال حکومت ہند صوبائی وزارہ عالی اور تمام عالی حکام سے پرزور اپیل کرتا ہے کہ اس غیر قانونی اور تقریف دے صورتحال پر جلد سے جلد قابو پانے اور خاتیہ اور مجرم اور گستا کو سکھ سے سکھ زدہ دینے دینے کا حالات کے بگڑنے سے پہلے قانونی انتظام کریں اس موقع بر جمعیت علماء اور عیسیٰ تمام مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں سے درخواست کرتی ہے کہ اپنے جذبات کو قابو رکھتے ہوئے امن و امان اور ملکی قانون کا احترام کو برقرار رکھ کر قانونی چارہ جوئی حاصل کریں جیسا کہ آپ سب کے علم ہیں کہ یہ چیز ہمارے صوبے بھدرک میں بھی کل پرسوں سے یہ آواز سننے کو مل رہی ہے سارے علماء سے میں گزارش کروں گا کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے اپنے علاقے پر پوری گہری نظر رکھیں اس وقت پورے ملت اسلامیہ ہندیہ دو اہم مسائل سے دو چار ہے وہ ایک وقف ترمیمی بل ہے دوسرا توہین رسالت کا مسئلہ ہے تو اس لئے دونوں مسئلے بہت اہم ہیں ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اور آج کی اجلاس سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے صوبہ جمعیت علماء کی طرف سے ایک میمورنڈم صوبے کے ڈی جی کو جانا چاہیے اس لئے ڈی جی سے اگر ہم ملاقات کریں گے تو یہ چیز قابو پانا سوشل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا آسان ہو جائے گا اس قرارداد توہین رسالت پر جو قرارداد پیش کیا گیا ہے اس کی تائید کے لئے میں نائب صدر جمعیت علماء اوڑیسہ حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب نازش سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بہت ہی مختصر جملوں میں اس کی تائید فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو نسلی تعالی الہ رسول کریم اما بعد جناب صدر جناب مہمان خصوصی امیر شریعت اوڑیسہ جنرل سیکیٹری اور دور درازت تشریف لائے تمام عراقین جمع تولماء جن کی خدمات جن کی بے لاؤس خدمات جن کی کاویشوں سے جو ہے آج یہ فخر کرنا کچھ ہی چاہتا ہے کہ جمع تولماء کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں جمع تولماء کیا کام کرتی ہے تو جمع تولماء کے پاس دھول باجہ تو ہے نہیں کہ بجا بجا کے بتائے کے صاحب ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن جمع تولماء اپنے طور پر آج نہیں انیس سو انیس سے ہر جگہ ہر دلہ ہر شہر ہر مقام پر قومی ملی خدمات انجام دیتے آ رہی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کئی قراردادیں یہاں پیش کی گئی ہیں ان میں جو یہ ایک توہین رسالت کا مسئلہ آیا ہے آپ سبھی حضرات جانتے ہیں دو آزار آٹھ میں رویندر پنڈا نے جو کتاب حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس کے خلاف لکھا تھا اس کی جبردست ہم لوگوں نے جمع تولماء نے اور تمام علماء اکرام نے کٹک میں جو تنظیم انجمن حامی ملت و شریعت کی طرف سے جمع تولماء کی طرف سے ہم سبوں نے مل کر جو ہے پرزور اس کی جو ہے مخالفت کی وہ آدمی ایرسٹ ہوا کتاب جو ہے بیدیہ پوری نہیں چھاپا تھا وہ کتاب بھی جو ہے مارکٹ سے اس نے واپس لے لیا تو اس لئے یہ اسلاموفوبیا ہے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں اسلام سے رہتے رہتے کچھ نہ کچھ شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں آپ جانتے ہیں جو اس وقت جن حضرات کی ہمارے یہاں قیادت ہے یہ حضرات کے لوگ مسلمانوں میں بدامنی اور بیچینی پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں آپ بھی محسوس کر رہے ہیں ورنہ وقبل لانے کی ضرورت کیا تھی وقبل کا واحد مقصد ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے بیچین رکھو پریشان رکھو ان کے بچے جو جو بھی کچھ تعلیمات حاصل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اس سے ان کو روک دو اور جو کاروبار مسلمان حضرات کر رہے ہیں جو بھی چارے روزی روٹی اپنا بندوس اپنے کاروبار کے ذریعہ کر رہے ہیں انہیں کوئی تعاون کرتا نہیں کوئی لون دیتا نہیں بہرحال اپنی محنت مشقص سے کر کے جو بھی کچھ کر اپنی روزی روٹی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں ان کے بچوں بال بچوں کے لیے کے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو سکون سے جینے نہ دو اسی میں سے ایک پہلو یہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اس وقت جو ہے ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی سے اپنے غصے پر قابو رکھ کے جذبات پر قابو رکھ کے اپنی ملت کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور اس کے لئے علماء اکرام کی قیادت بہت ضروری ہے اس کے لئے علماء اکرام جہاں بھی ہیں اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو جمعہ کے خدمے میں سمجھائیں جو ہے جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں کیونکہ ہمارا جوش جو ہے ہم کو برباد کر دے گا آپ جانتے ہیں آپ کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں حکام بھی جہاں چھاتا جہاں باریس ادھر چھاتا تو اس لئے سمجھتے ہیں آپ سبی بات کو تو جمعہ کے طرف سے یہ آپ حضرات کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ بھائی جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں اور علماء اکرام سے رابطہ رکھیں جو بھی کوئی مسئلہ آئے جس علاقہ علماء اکرام ہیں جمعیت کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے پھر وہ حضرات مرکزی جمعیت علماء سے مرکزی جمعیت علماء ہمارے مربی ہمارے سرپرست بڑے عالیم بڑے دیندار بڑے مفقیر بڑے تجربہ کار صدر جمعیت علماء آل انڈیا حضرت مرانہ شرط مدنی اس وقت ہمارے سرپرست ہیں ہمارے سرپرست ہیں ان سے بھی مشورہ کریں اس لئے بڑوں سے مشورہ کر کے چلنے میں خیر و برکت ہے خیر و برکت ہے اس لئے ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں کوشش کریں کہ جو ہے معاملہ سنجیدگی سے چل جائے تعداد میں ہم کم ہیں لہذا ہم الجھیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا مجھے ایک صاحب نے کہا اوہ ہیں کارکن تو آپ لوگ ہمارا تعاون کیوں نہیں کرتے ابھی ابھی کی بات ہے میں جب بینگلور میں تھا مجھے فون پر بات ہوئی آپ لوگ ہمارا تعاون کیجئے ہم لوگ آپ کا تعاون کیسے کریں گے اب مجھے بتائیے وقبل لائے کیوں آپ وقبل آپ لائے کیوں اس کے کیا ضرورت پڑی تھی مسجد کمیٹی میں قبرستان کی کمیٹی میں آپ کے کسی آجمی کا ممبر ہونے کی ضرورت کیا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم تو کبھی کہتے نہیں کہ ہم آپ کے دیو دتو جو کمیٹی آپ کی ہے جو آپ کا ہے اس میں ہم تو جانا نہیں چاہتے ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں آپ اپنے طور پر کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن ہماری جو قانونی آزادی دی گئی اس میں مداخلت کی کوشش کیوں کر رہے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں ہم آپ کی تعاون کر رہے ہیں میں ان کو کہا جو ہے پالا ہڑا میں اور یہ جو سب جگہ خردہ میں سب جگہ جو ہوا اس میں آپ نے قانون کے حوالے کر دیتے اس کو مار پیٹ کر کے ختم کرنے کے آپ کو ضرورت کیا تھی آپ نے کیوں اس کے ہاتھ قانون میں ہاتھ ملیا پھر آپ امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ سے کہ ہم لوگ تعاید کریں یہ کیسے ہو سکتا یہ ممکن ہے کیا لہٰذا یہ ان کے فکر میں ہے کس طرح ہمارے کسی بڑے عالم کو ٹرائپ کر لیں ابھی ان کی کوشش چلی ہے کہ ہمارے اوڈیسا کے بڑے کسی عالم کو نامدار نامی گرامی آدمی کو ٹرائپ کر لیں اور ٹرائپ کر کے اپنی بولی بولوانا شروع کریں تو اس کا صاحب کا مجھ سے پڑ گئے دو چار سوال میں جو کیا وہ خاموش ہو گیا میں نے اس لئے آپ لوگ جو ہیں آمن چین لانے کی رکھنے کی کوشش کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ ہمارے پیٹ پہ پیچھے سے چھورا گھپنے کی کوشش کریں گے تو ہم کہا آپ کے ساتھ جانے والے ہیں ہمارا خدا حافظ ہے کل بھی خدا حافظ تو آج بھی خدا حافظ ہے تمہارے جیسے کتنے آئے کتنے گئے یہ پہاڑ کا چٹان ہے جمعیت علماء کے لوگ اہل اللہ ہیں اللہ والے ہیں علماء ہیں ان حضرات سے عوام مشورہ کر کے اور ان سے رابطہ رکھ کے آگے بڑے تو بہتر ہوگا حمد رہا جزاک اللہ میں اس کے بعد جمعیت علماء کے سیکریٹری حضرت مولانا مفتی جمال صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس قرارداد کے تائید فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعیت کے صدر حضرت امیر سرفرست حضرت امیر شریعت اور اسی طرح جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا ارشد صاحب اور دیگر اکابیرین اور اسی طرح صوبائی زلی زون حلقہ شہری تمام اڑیسہ کے جمعیت کے ذمہ داران وقف بالترمیم کے سلسلے میں تعاید کے لیے ہیں سرسلی تعاید رسالت کے لیے اس میں آگے بڑھچر کر ہمیں حصہ لینا ہے جمعیت علماء ہن ہمارے اکابیرین کی امانت ہے ہم اس کے ٹھہرے امین ہمیں ہر حال میں آگے بڑھچر کر جتنے بھی شو سے آئیں گے اس کو دبانے کے لیے ہم خدمت کریں گے آگے بڑھیں گے کاغذ کلم اپنی جگہ ہے کمپیوٹر ڈیٹا اپنی جگہ ہے لیکن اب میدان میں اترنا پڑے گا یار ہمارے یعنی ہمارے اکابیرین کا یہ سبق ہے یہ وقبل ایک نام ہے شوشہ پہلا شوشہ ہے بہت سارے شوشے اس سے پہلے بھی بل من کر آئے ہیں اور یہ آتے رہیں گے الحمدللہ جمعیت علماء ہند ایک ایسی تنظیم ہے ہمارے اکابیرین کی دی ہوئی یہ تنظیم ہے اس تنظیم میں کھڑے ہو کر اس تنظیم کے ماتحت میں رہ کر اکابیرین نے انگریز کو ایسے بھگایا کہ دوبارہ وہ نام نہیں لے رہے ہیں اور اسی تنظیم کے ساتھ ہم بھی جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ کوئی بھی حکومت کس طرح کی حکومت اگر اسلام اور نام اسے رسول اور اللہ کے ساتھ میں یا اسلام کے ساتھ میں یا اسلام کے کسی بھی یعنی کہ اس کے مذاہب مقاہد کے معاملے میں اگر وہ یعنی دخل اندازی کرتی ہے تو اس جمعیت علمہ کے پلیٹ فارم میں ہم صرف جیسی میٹنگ نہیں ہم یہ سمجھوتا نہیں بلکہ ہر حال میں ہم میدان میں اتریں گے اور انشاءاللہ کام انجام دیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری اس بات کی بھی آپ حضرت تائید کریں گے السلام علیکم اب اس کے بعد میں حضرت مولانا اسد عالم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دو چار جملوں میں اپنے تائیدی کلمات ارشاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات و علماء کرام جیسا کہ قرآن پاک میں ہے النبی و اولیاء بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتم ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا رشتہ ہے جو صحابہ نے ہر ممکن نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اسی طریقے پر ہمیں بھی ہدایت ہے کہ ہم صحابہ جیسے ایمان لائیں آج جو مفتی عبد الرامان صاحب نے توحید نئے رسالت پر قرآن دات پیش کی ہے ہمارے صوبائی حالات کے پیش نظر ملکی حالات حالات کے پیش نظر جو ایک نفرت اور بھڑکاؤ کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے ہمارے جمعیت علماء صوبہ وڑی شاہ اور ہندوستان کے جو بڑے علماء کرام ہیں وہ اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ ملک کے حالات زیادہ نہ بگڑیں اس لئے قانونی سہارہ لے کر آگے بڑھنا چاہیے اور یہ بات بالکل قطعان مجھے برداشت نہیں ہے کہ ہم بزدری سے کام لیں اور نام اس کا حکمت کا دیدائیں مناسب نہیں ہمارے اکابرین کی تاریخ کچھ اور ہے اس تاریخ کو ہمیں پڑھنا چاہیے مجھے یاد ہے اس موقع سے ایک دو جملہ کہنا ضرور چاہوں گا ایک سکھ نے ایک بڑے عالم کے سامنے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی اور وہ کہا تھا وہ عالم نے جب تک تجھے ماروں گا نہیں مروں گا نہیں سیرت مواقعات میں لکھا ہے پہلے اس عالم میں اس آدمی کا قلعہ کما کیا سرطن سے جدا کیا اس کے بعد اس کے دھر پر اس نیزے کو لے کر گرے میں تمام علماء کرام کے سامنے ذمہ دارانی بات کرنا چاہوں گا بزدری کو حکمت کا نام نہ دیا جائے بلکہ قرآن و حدیث میں جو دلائل ہیں اسی کے مطابق جو ہمارے اکابر دلائل کی روشی میں بات کر رہے ہیں ہم اسی نحج پر چلیں گے جمعیت کا ہی پیغام ہے ہمارے علماء دیوبن کا ہی پیغام ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ مولانا نے بڑی زبردست تائیدی کلمات کیے لیکن اصل میں یہاں پر اس میں جوڑ دینا چاہوں گا حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیواروی جو جمعیت علماء ہن کے نازی میں عمومی رہے ہیں ہمارے صوبہ وڑیسہ بھی تشریف لائے ہیں اپنے نظامت کے دور میں ان کے خطبات کے اندر وہ خود لکھتے ہیں کہ جمعیت علماء کیا ایک دور تھا بڑے جوش و خروش کا دور تھا اس وقت ضرورت تھی کہ افراد کے دلوں کے اندر جوش و جذبہ بھڑکایا جائے تو جمعیت علماء اس وقت یہ کام بخوبی انجام دی پھر ایک دور آیا کہ جب ہم کو ہوش و حواس سے کام لینا تھا وقت نے تقاضہ کیا تو پھر جمعیت علماء وہ جمعیت علماء جو جذباتی ہو کے کام انجام دے رہی تھی اس نے اپنے حکمت عملی کو تبدیل کیا اور پھر ہوش سے کام لینے کا کام کیا پھر اس کے بعد ایک دور اب آیا ہے جس کو حضرت قیادت حضرت مولانا سید عرشد مدنی صاحب فرما رہے ہیں تو ان کا فرمانا ہے کہ اب جہاں ہوش کی ضرورت ہے وہی قانون کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا اور اگر ہم اس موقع پر جوش اور ہوش کے چکر میں پڑے تو بہت سارے ایسے نقصانات ہو جائیں جو ہوئے ہیں لوگوں نے اس کا مظاہرہ کیا ہے جوش کا تو اس کا نقصان اب تک ہو رہا ہے تو جمعیت علماء نے یہ حکمت بنائی ہے اب کوئی بھی باملہ ہوگا تو ہم قانونی طور پر اس کی لڑائی لڑے گے اور جمعیت لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ اس توہین رسالت کے حوالے سے بھی ہم قانونی طور پر جتنی بھی جد و جہت ہو سکتی ہے ہم کوشش کرے گے جمعیت کے حوالے سے اب اس کے بعد میں اسی قرارداد کی تائید کے لئے حضرت مفتی سراج صاحب دامت برکاتہ ہم سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین حضرات صدر اور ممبران منتظمہ حضرات اور دور دراز سے آئیوے مندوبین حضرات توہین رسالت کے سلسلے میں جو قراردار پیش کیا گیا ہے اس پر ہم سبوں کو عمل کرنا چاہیے لیکن حکمت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے جو بھی توہین رسالت جو نبی پاک صل اللہ علیہ السلام کی عزت پر توہین عزت پر دھبا لگایا ہے ہمیں چاہیے کہ حکمت کے ساتھ اس کو کیفے کردار تک پہنچائیں اور یہی اسی پر جو ہے ہم سبوں کو عمل کرنا چاہیے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی